اگر تم بولنے کی قوت رکھتے ہو تو ہمیشہ اچھی بات کہو اس لیے کی بری گفتگو نظروں سے گرا دیتی ہے اشیاء نفس میں سب سے زیادہ منافع بخش شائع جلیل القدر سکن ہے اگر اس کی قوت نہ ہو تو کہنے والے سے سننا چاہیے برے کام کرنے تو دور کی بات ہے تو یہ کوشش کر کہ برے کام کا خیال بھی تیرے دل میں نہ آئے دولہ کے لیے خالی پھولوں کا سہرہ جائز ہے اور یہ باجے جو شادی رائے جو معمول ہیں سب ناجائز و حرام ہیں بٹیڑ بازی مرغ بازی اور اس طرح ہر جانور کا لڑانا جیسے لوگ مینے لڑاتے ہیں یہاں تک کہ حرام جانوروں کا مثلاً ہاتھیوں کا لڑانا بھی سب بطلقند حرام ہے کہ بلا وجہ بے زبانوں کی عیضہ ہے بائی کا حق اس زگاں معاف کرا لے ورنہ وہاں نیکیا دینے پڑیں گی اہلو ایال کے رضا بندی کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا عذاب اختیار کرنا اکل بندی نہیں ہے یاد رکھیں فرصت کو غنیمت جانیں اور خیال لکھیں کہ عمر بےہودہ امور میں خش نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے راجوئی میں بسر ہو حق تعالیٰ کو حق تعالیٰ ہی پاسکتے ہیں نہ کہ تفکر و تخیل سے ضروری حادثیں دنیا تلوی میں داخل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس خالی ہو کر جانا چاہیے تاکہ بھرے ہوئے واپس آئیں اور اپنے مفلسی کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ ان کو شفقت آئے اور استفادہ کی راہ کھل جائے اسلام غریبوں میں ہی ظاہر ہوا تھا اور یہ غریبوں میں ہی رہ جائے گا دنیا زہر شہد کی طرح میٹی ہے اور صورت میں تازی رکھتی ہے لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور جھوٹا ازباب اور بہہودہ گرفتاری ہے شیخ کامل کی صحبت سرک گھندک یعنی کیمیا ہے اس کی نظر دوا اور اس کی بادشفا ہے جلد دورت مند بننا چاہتے ہو تو سفید رنگ کی حاملہ گائے کی سر کے چند بال گھر کے سہن میں دفن کر دو لکمہ کھانے میں اختیار رکھیں یہ ٹھیک نہیں کہ جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا جلدی سے کھا دیا اور حلال اور حرام کا کچھ بھی لحاظ نہ کیا